ہائی فرنس آج ہم سیکھیں گے کہ تیلی ایار پی نائن میں اکاؤنٹنگ واؤچرز کے اندر جو سیلس والا اپشن ہوتا ہے اس میں کون کون سے بزنس ٹرانجیکشن آتے ہیں اور سیلس کی جو انٹری ہوتی وہ تیلی ایار پی نائن میں آپ میلویلی کیسے کرتے ہیں تو یہ ہم سیکھیں گے تو اگر آپ کو اکاؤنٹن بننا چاہتے ہیں سادھے ساتھ ٹیلی ایار پی نائن سیکھنا چاہتے ہیں تو میک شور یہ چینل کو سکرائب کریے گا سادھے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹیلی ایار پی نائن اوپن کریں گے اور یہاں پہ میں جاؤں گا ورک ان ایڈوکیشن موڈ میں کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ سکھا رہا ہوں اسے کروں گا اسکیپ تو فیلال یہاں پہ میں اپنی کمپنی سلٹ کر لیتا ہوں اور میں اپنی کمپنی میں چلا گیا ہوں تو یہاں پہ میری کمپنی اوپن ہو چکی اور یہاں پہ میں آ چکا ہوں اپنی گیٹ پہ آف ٹیلی پہ اس کے بعد آپ کو جانا ہے ٹرانجیکشن کے اندر پہل اوپشن اکاؤنٹنگ واؤچرز میں اور اس کے بعد آپ کو اپنے کی بورڈ سے دبانا ہے ایف ایٹ جو کی ہوتا ہے سیلز کی انٹری کرنے کا تو چلیے آپ جانتے ہیں کہ سیلز کے اندر کون کونسی انٹریز آتی ہیں تو اگزامپل کے طور پر میں نے آپ ایک انٹری دکھی ہوئی ہے اس انٹری کو بڑی گھوڑ سے دیکھئے گا being good sold to راجہ موہن on credit یہاں پہ دیکھتے ہیں good sold to راجہ موہن on credit for five thousand آپ کا کوئی بزنس ہے راجہ موہن کون ہے آپ کی پارٹی ہے جس کو آپ نے ادھار میں سمان بیچا ہے کتنے کا پانچ ہزار کا تو اگر آپ کا کوئی بزنس ہے جہاں پہ آپ کسی پرٹیگلر پارٹی کو سمان بیچتے ہیں ادھار میں اس نے آپ کو payment نہیں دیا ہے وہ بعد میں دے گا تو اس طرح کی جو transaction ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں سیلز کے اندر تو اس کی جو انٹری ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی راجہ موہن account debit اس کو ہم five thousand کر دیتے ہیں راجہ موہن account debit five thousand two sales account five thousand اب راجہ موہن account کو ہم نے ابھی debit اس نے کیا ہے کیونکہ راجہ موہن نے ہم کو cash نہیں دے رکھتا ہے راجہ موہن ہمارا data ہو گیا data کون ہوتا ہے جس کو ہم ادھار میں سمان بیچتے ہیں وہ آگے چل کے payment کرے گا جو data ہوتا ہے وہ asset ہوتا ہے اس نے ہم نے اس کو یہاں پہ debit کر دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا دیندار ہے راجہ موہن account debit اور کیونکہ ہماری طرف سے جو ہم سمان بیچ رہے ہیں تو ہماری طرف سے جو بھی ہمارے پاس سمان وہ نکل لائے بزنس سے باہر جا رہا ہے تو اس لئے ہم لوگ two sales account یہاں پہ لکھ دیں گے اور جتنے کا transaction ہوا ہے اس کی value یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تو اس طرح سے entry ہوگی اور narration ڈال دیں گے being good sold to راجہ موہن on credit یعنی کہ آپ نے ادھار میں راجہ موہن کو ادھار میں بیچا ہے چلے آپ دیکھتے ہیں کہ تیلی ارپی نائن میں اس کی entry کیسے کریں گے تو یہاں پہ آپ یہاں پہ آ چکے اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا دیکھیں یہاں پہ آپ نے goods کو mention نہیں کیا کہ کون سا سمان آپ نے یہاں پہ بیچا ہے تو by default آپ کو کچھ اس طرح کا layout دکھے گا جہاں پہ آپ سے نیچے پوچھ رہا ہے name of item تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے آپ نے کون سا item جو ہے بیچا ہے راجہ موہن کو جو ہم نے یہاں پہ mention نہیں کیا تو اگر آپ تیلی ارپی نائن میں یہاں پہ mention نہیں کرنا چاہتے کہ کون سا سمان آپ نے بیچا ہے تو آپ کچھ مت کریے اپنے keyboard سے دبائیے control اور v control اور v دبائیں گے تو آپ کو normal سے format دکھ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو goods کو mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے خالی آپ sales دکھا کے اس entry کو پورا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی reference number آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پھر سے entry پہیں گے تو یہاں پہ کیا debit ہے راجہ موہن account debit ہے تو یہاں پہ راجہ موہن کا یہاں پہ ہمارے پاس لیجر نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لیجر بنائیں گے تو لیجر بنانے کا جو shortcut ہوتا ہے وہ ہوتا ہے alt اور c alt اور c جیسے آپ دبائیں گے تو یہاں پہ ہم لیجر بنا دیتے راجہ موہن کا راجہ موہن account کس کے اندر جائے گا یہ جائے گا ہمارا sendi data کے اندر sendi data کیوں کیوں کیونکہ یہ ہمارا دیندار ہے آگے چل کے یہ آپ کو payment کرے گا اور یہاں پہ کچھ نہیں کرنا یہاں simply اس کو ہم accept کرا دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آئے گا پوچھے گا buyers address تو یہاں پہ راجہ موہن account ہے تو راجہ موہن کا آپ یہاں پہ address بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا state city اور کیس type کا یہ customer ہے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ونہا آپ چھوڑ بھی دیں گے اگر آپ enter کریں گے یہ چیز skip ہو جائے گی یہ وہ اتنی important نہیں ہوتی کتنے کا ہم نے آپ اس کو سمان ادھار میں بیچا ہے 5000 کا enter ماریں گے پہلی بار اگر آپ اس کو ادھار میں دے رہے تو new reference میں جائے گا اگر آپ اس کو payment یہاں کو payment کرے گا تو against reference میں آپ اسے receive کریں گے اگر آپ نے اس کو پہلے سے advance دے رکھا ہے تو وہ advance میں جائے گا اور اگر آپ کا کھاتا چلتا ہے اس کے پاس تو on account جائے گا تو فیلال کیونکہ یہ ہم نے اس کو پہلی بار ادھار میں سمان بیچا ہے تو جب بھی کسی party کو آپ پہلی بار ادھار میں سمان بیچیں گے تو new reference میں جائے گا اسے ہم کریں گے new reference تو یہ یہاں پہ آپ نام بھی ڈال سکتے ہیں تو فیلال اس کو چھوڑ بھی دیں گے اتنی دکت نہیں ہوگی یہ ایک طرح سے basically bill کا نام ہوتا ہے اگلی بار جب payment یہ آپ کو کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے یہ یہاں پہ one دیکھ رہے ہیں one number کا جو bill ہے اس کا payment کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ melody bill کا نام بھی ڈال سکتے ہیں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ create کیا کر دینا ہے create کرنا نا sales کو sales تو sales کا یہاں پہ ہم آپ voucher نہیں ہے یعنی کہ laser نہیں ہے تو laser بنائیں گے اور سی دبائیں گے اور یہاں پہ sales کا ہم laser بنا دیتے ہیں sales اور sales جائے گا sales account میں اور اسے ہم enter کریں گے اور اسے ہم accept کر دیں گے یہاں پہ five thousand لوگ ہے اور یہاں پہ narration ہم کیا ڈالیں گے being goods sold to راجہ موہن on credit اور اس کے بعد ہم یہاں پہ entry کر دیں گے okay کر دیں گے اور اس جو entry آپ نے کی اس کو دیکھنے کے لئے آپ کو back جانا ہوگا اور back جانے کے بعد gateway of tally میں آئیں گے اور display میں جائیں گے اور اس کے بعد جو second option ہے ڈے بک کہتا ہے اس میں آپ جائیں گے اس کو entry مانیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ re-entry راجہ موہن account debit to sales ٹھیک ہے تو اس طرح سے entry ہوگی تو بیسکلی پھر سے میں ایک short میں بتانا چاہوں گا sales میں وہ entry آتی ہے جب آپ کو یہ سمان کو ادھار میں بیچ رہے ہو اور وہ party اس میں آپ کو payment نہیں کرتا ہے بلکہ future میں جا کے کرے گا تو جب بھی آپ کو یہ سمان کو ادھار میں بیچتے ہو کسی party کو تو یہ جو ہے یہاں پہ accounting vouchers کے اندر جو sales کا option ہوتا ہے اس کے اندر آتا ہے تو entry کچھ اس طرح سے رہی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو like کریے گا share کریے گا اور چینل سسکرائب کریے گا